اسلام علیکم آج ہم بات کرنے والے ہیں کے حوالے سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ کے مینز کلسٹرنگ کیا ہوتی ہے اور میں نے آپ سے سوال پوچھتا کہ کے مینز سپروائز انسپروائز رینفورسمنٹ لرننگ کے کس زمرے میں فال کرتا ہے آج ہم چیز پڑھنے والے ہیں کے نیرس نیبر یہ اگزائٹلی اسی طرح کام گردی اس طرح ہم نے کے مینز کلسٹرنگ پڑھا تھا فرق اس کے اندر اور پچھلی ویڈیو چیز میں یہ ہے کہ یہاں پر ہم کلاسیفیکیشن کر رہے ہوتے ہیں اور کلاسیفیکیشن اصل میں سپروائز لرننگ کے اندر آتی ہے یعنی کہ ہمارے پاس لیبلز موجود ہوتے ہیں جس طرح ہم آگے اس کو لے کر سیکھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں چلے شروع کرتا ہے جب ہمارے پاس سٹپ ون ہے کہ ڈیٹا سیٹ کے اندر ہمارے پاس ٹریننگ ڈیٹا موجود ہونے کے ویسے ان کے لیبلز موجود ہونے کے ویسے ہم پتا ہوتا ہے کہ ڈیٹا کے اندر جو کلاسیز ہیں جو گروپس بنے ہوئے ہیں وہ کتنے بنے ہوئے ہیں ادھر میرے پاس تین گروپس بنے ہوئے ہیں ایک پرپل ہے ایک گرین ہے اور ایک ریڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سب سے پہلا سٹپ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرا ٹریننگ ڈیٹا کونسا ہے میں نے اس کو دیکھ لیا ہوئے دوسرا ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم ٹیسٹنگ ڈیٹا کو لے کر آتا ہے یعنی کہ ایک پوائنٹ لے کر آتا ہے جس کو ہم نے یہ پریڈکٹ کرنا ہے کہ وہ کس اب ان تین رنگوں میں سے فال کرتا ہے اب ہمارا یہاں پر یہ کام ہوگا کہ کے نیرست نیبر سے مراد ہے کہ نیرست پوائنٹ اس میں کونسا ہے وہ ہم لے کر آتا ہے اس وقت یہ والا گرین پرپل اور ریڈ میں سے سب سے زیادہ قریب میرا پاس جو پوائنٹ ہے جس کو میں نے ابھی دیکھنا ہے جس کو میں نے پریڈکٹ کرنا ہے کہ کس رنگ میں یہ فال کرے گا تو یہ میرے پاس قریب ترین میں یہ گرین ہے ٹھیک ہے تو یہاں بھا میں نے آپ کو نیرست نیبر کی ڈیفنیشن بتائیے میں نے فیلال کے کا ذکر نہیں کیا ٹھیک ہے کے نیرست نیبر میں میں نے آپ کو نیرست نیبر میں بتایا کہ آپ نے یہ چیک کر رہنا ہے کہ قریب ترین کونسا فال کر رہا ہے پرپل گرین یا پھر red اس کو آپ نے وہ color دے دینا اور یہ اس cluster کا بھی حصہ بن جائے گا اب اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے یہاں پر k1 define کیا ہوا تھا یعنی کہ میں نے simple 1 point دیکھا تھا nearest neighbor سے مراد ہے k nearest neighbor صرف 1 single point میں نے check کرنا ہے جو میرے اس data کو جس کو میں نے predict کرنا ہے اس کے قریب ہو تو میں نے 1 point دیکھا تو green 1 point سب سے زیادہ قریب تھا purple 1 point یا red 1 point سب سے زیادہ قریب تھا وہ میں نے check کیا اور جب minimum distance تھا وہ green تھا تو میں نے اس کو green والے میں شامل کر دیا اگر میں k4 کر دوں k4 کرنے سے کیا ہوگا کہ میں نے 4 nearest neighbors check کرنے اب 4 nearest neighbors میں سے میں نے green کو بھی check کیا جو 4 قریب ترین point میرے پاس آ رہے تھے میں نے purple کو check کیا اور red کو check کیا پھر بھی میرے پاس green ہی وہ والا point آ رہا میں نے اس کو green والے میں دے دیا اب اگر data کی نویت اس طرح کی ہوگا وہ اس طرح بڑا ہوا ہے center میں اور مجھے لگ رہا ہے کہ purple اور green اور red کے وہ وہ کئی درمیان میں fall کر رہا ہے لیکن میں نے پاس k4 ہی ہے میں نے اب nearest neighbor find کرنے ہوں میں پاس 4 میں نے لے کر چلے ہیں اب ہم کیا کریں گے ہم اس طرح کریں گے کہ distance check کریں گے 4 کہ کتنے point ایسے ہیں green کے جو اس کے قریب ہے ہمارے پاس maximum k یعنی کہ maximum جو ہم نے neighbor دیکھنے وہ 4 ہونے چاہیے جب میں نے گنے تو وہ کس طرح گنے گے ہم euclidean distance سے گنتے ہیں کیونکہ میں اس وقت x اور y plane میں ہوں تو ہم euclidean distance find کرتا ہوں وہ ہم نے discuss کیا ہے پچھلی ویڈیوز کے اندر بہت details ہے کہ ہم نے آگے distance find کرنا ہے پہلے ہم ایک axis پہ ہوتے ہیں پھر ہم دوسرے axis پہ چلا جاتا ہے تو ہم euclidean distance کسنا find out کرتا ہے جب میں نے وہ کیا اس کے بعد میرے پاس یہ آگیا کہ red جو ہیں 4 ہمارے پاس nearest neighbors ہیں اس point کے green میرے پاس 3 nearest neighbors ہیں اور جو میرے پاس purple ہیں وہ 2 nearest neighbors ہیں تو ہم اس میں voting والا concept لے کر آتا ہے اب 4 ایسے ہیں جو کہ میرے پاس red کے nearest neighbor تو ہم نے اس کو red والے میں شامل کر دینا اب یہاں پر یہ والی بات آدھی ہے کہ ہم یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے k کون سے لے کر آ رہے ہیں یہ والا جو point ہے یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی discuss کیا تھا جب ہم نے k mean clustering کی discussion کر رہے تھے کہ k کیا ہونا چاہیے اس کا کوئی rule of thumb نہیں ہے اور آپ کو different values جو ہم وہ try کر کے پتا چلے گا یہاں پر جب ہم k n n کی بات کر رہے ہیں k n e r s neighbor کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایک plus point یہ ہے کہ ہم training data کے اوپر different k لگا کر چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے اس particular problem اور اس particular data کے اوپر کون سا k بہتر رہے گا جو دو main conventions ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر k بہت چھوٹا رکھ لیا جائے گا تو وہ outliers کو اس کو سمجھنی آئے کہ وہ outliers ہے کوئی data یا نہیں ہے جیسے for example اگر میں اس point کے اوپر آؤں تو یہ اگر purple والا بہت سارے points ادھر ہوتا اور یہ صرف ایک point ہوتا منصف k 1 رکھا ہوتا تو ہم اس کو purple میں شامل کر دیتے ہیں اسی وجہ سے جب ہمارے پاس k وہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم outliers کو اترین distinguish نہیں کر پا رہے ہوتے اور ہمارا cluster جو ہے وہ پھر کسی غلط طرف چلا جاتا ہے اور کیا ہم بہت زیادہ large بھی اور بہت بڑا بھی نہیں کر سکتے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو voting concept ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس لئے یہ چیزیں ہیں یہ آپ نے خود دیکھنی ہوتی ہیں کہ different چیزیں ہم اس کو training data کے اوپر رکھ کر دیکھ سکتے ہیں اور canon کے اندہ تو ہمارے پاس positive اور ایک plus point یہ کہ ہمارے پاس training data موجود ہوتا ہے labels ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اور ہم اس کے اوپر پہلے سے try کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ finally میں نے k کون سا رکھ رہا ہے جو ہم آگے لے کر چل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ k-n-n اور k-nearest neighbor دورے ایک ہی چیزیں ہیں ٹھیک ہے k-n-n اور k-nearest neighbor میرے یہاں پر مختلف اس لئے لیں کیونکہ کبھی آپ k-n-n سنیں گے کبھی آپ k-nearest neighbor سنیں گے k-n-n جو ابھی ہم نے پڑا ہے یہ ایک classification technique ہے اور اس سے پہلے جو ہم نے k-mean clustering پڑا تھا ان میں کیا difference ہے وہ آپ نے مجھے comment section بتانا ہے ملتے ہیں next video میں تب تک اللہ حافظ